اگر ہم اس کو اوپر کو سکرول کریں گے تو ٹمپریچر کم ہوگا السلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے جس موڈل کا ریویو لائے ہیں وہ ہے ڈالنز کا ریفریجوریٹر جس کا نمبر ہے 9169 کروم پرو اس موڈل کی فرنٹ لک کی بات کریں تو اس کا فرنٹ لک بہت ہی خوبصورت ہے جس کے اوپر کمپنی نے ڈالنز کی درنی کی ہوئی ہے جس کے اوپر اس موڈل کے تمام فیچرز مینچن ہیں لائک انرڈجی سیونگ ڈیفریز اگر تیمپریچر ورنٹی ہر چیز مینچن کی ہوئی ہے یہ اس کا لاک ہے جو اس کے نیچے والے دور کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں کمپنی نے بڑی خوبصورت سی کروم پرو کی بیجنگ کی ہوئی ہے اس سے پہلے جو موڈل آتا تھا وہ تھا کروم اب یہ کروم پرو کے نام سے کمپنی نے لیٹس موڈل لاؤنج کیا ہے جس میں کمپنی نے کچھ چیزوں کا فرق ڈالا ہے جس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے اس میں کلر کا ڈیفرنس کیا ہے گری کلر بڑا ہی خوبصورت کر دیا ہے سیکنڈلی اس کے اندر بیجنگ کی سیونگ دوسرے موڈل کی نصف کروم کی نصف زیادہ ہے اور اس میں اندر کی شیلفیں اور اندر کے جو ہے میٹیریل اس کو تھوڑا سا مزید شائن میں فنچنگ میں کر دیا ہے ہم ہم اس کے کلر کی باڈی کی بات کر لیتے ہیں اس کا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا سا کلر ہے سیلور کلر اس سے پہلے جو کلر آتا تھا وہ گولڈن اور بلیک میں آتا تھا اس کی ڈیمنشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی اگر پوری فریج کی لینڈ دیکھی جائے تو یہ ساٹھ انچ ہے اور اگر ہم اس کے لیکس کے فیڈ کے بغیر دیکھیں تو اٹھاون انچ ہے بائیس انچ اس کی جوڑائی ہے ٹاپ باکس فریزر کی بات کی جائے تو وہ ٹونٹی وان پوائنٹ فائی انچ ہے لوئر باکس فریج کی بات کی جائے تو وہ ٹھرٹی سیکس انچ ہے اس کا دور ہینڈل دور کے اندر ہی بنا ہوا ہے اور بڑا ہی خوبصورت پیارا سا بنا ہوا ہے نیکس اس کے انٹیریر کی کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے دور کے ساتھ دو شیلف ہیں اس کے باکس کے اندر بھی دو شیلف ہیں بڑی ہی خوبصورت سی لوہیں کی دو جالییں شیلفیں اس کے اندر اویلیبل ہیں بوٹم کی بات کر لی جائے تو بوٹم کے لاسٹ پہ یہ جو آپ کو بلوکس نظر آرہا ہے یہ بیسیکلی اس کے ڈرین کو کور کیا ہوئے اس ڈرین کی منظر سے اس بلوکس کا ہٹا کے آپ اس باکس کی ایزی لی صفائی کر سکتے ہیں سائٹ پہ دور پہ دیکھا جائے تو دو شیلف اویلیبل ہیں بڑی خوبصورت سی کرسٹل کی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملٹی شیلف اور جس کا مطلب ہے آپ اس شیلف کو ملٹیبل پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نیچے والی شیلف پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساتھ میں کمپنی نے یہ آئس کیوب ٹری دی ہوئی ہے جسے آپ آئس کیوب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کے مزید کچھ انٹیریز کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں جیسا کہ اس کا جو دور ربڑ ہے وہ ریموویبل ہوتا ہے واشیبل ہوتا ہے جو ربڑ ہے آپ ایزیلی اس کو ہاتھ سے ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واش کر کے دوبارہ کے دوبارہ ہینڈ سے خود ہی ہاتھ سے انسٹول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں خود ہی اس کو ایزیلی ریموو کر رہا ہوں اور بعد میں ہاتھ سے اس کو میں خود ہی انسٹول بھی ایزیلی کر رہا ہوں یہ پروسیس آپ جب بھی اس فریقے وہ ریفریجیلیٹر کو دور میں آسانی سے 않아요 کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے رائٹ ساز پہ کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے مطلب آپ اس میں کوئی بھی نکیلی چیز استعمال نہ کرے برف کو ریموو کرنے کے لیے اس کو خود ہی ملٹ ہونے دیں نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے باٹم پہ آپ کو یہ دور لوگ نظر آ رہا ہے اس کی مدد سے نیچے والا اور اوپر والا خانہ دونوں جوائنٹ لوگ ہو جاتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لائر باکس کا ہینڈل اس کے اندر ہی بنا ہوا ہے اس دور کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور لوئر باکس کے انٹیریئر کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر تین شیلف ہیں اوپن کرتے ہی ہمیں اس کے فرنٹ پہ کچھ انسٹرکشن مل جاتی ہیں ان شرائط کا فریج کو یوز کرنے سے پہلے اپلائی کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم لیف سائٹ پہ دیکھیں تو اس فریج کی تمام سپیسیفیکیشن منشن ہیں لائک موڈل یہ کتنے وارڈ لیتی ہے کتنے وولٹیج لیتی ہے اس میں گیس کونسی ہے ہر چیز مینچن ہے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ اس کا تھرمو سٹیٹ ہے اس تھرمو سٹیٹ کی مدد سے ہم اس کے فریج کے تیمپریچر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے یہ اس کا پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کی مدد سے ہم اس فریج کے تیمپریچر کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اوپر کو سکرول کریں گے تو تیمپریچر کم ہوگا اگر ہم اس کو اسی طرح ہی جس طرح ہم اوپر کو کر رہے ہیں تو واپس نیچے کو اگر ہم اس کو سکرول کرنا شروع کر دیں گے تو تیمپریچر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اس موڈل کے اندر ایک سب سے بڑی چینجنگ جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موڈل کے اندر جو ایلی ڈی لائٹ لگائی گئی ہے وہ ٹاپ پہ لگائی گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریفریجیڈیٹر کے اندر جو ہے نا ساری لائٹ ایزی لی جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گی اور یہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لائٹ سوچ ہے جو کہ دور کو جب ہم بند کرتے ہیں تو لائٹ آف ہو جاتی ہے اور اگر ہم دور کو کھولتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے لوئر باکس کے ہم مزید بات کریں تو اس کے اندر تین شیلف لوئے کی گریل کی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہم اس کے باٹم کی بات کریں تو اس کے باٹم میں فروٹ باکس ہے اور اس کے ٹاپ کے اوپر گلاس کی شیلف اویلیبل ہے باکس کو اگر ہم کھولنے تو اس کے اندر جو اسیسری اویلیبل ہے وہاں دیکھ سکتی ہیں جس میں ایک عدد ورنٹی کارٹ آئیس سکرپر اور ڈرین اوپنر اور دو عدد کیز اویلیبل ہیں اس کے ہم فروٹ باکس کی بات کریں تو بڑا ہی خوبصورت کرسٹل کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر کرسپر کیس سپرنٹ ہوا ہے اس کی اسیسری کے ساتھ جو ایک چیز اویلیبل ہے وہاں درین اوپنر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ہے درین لوئر باکس کی لوئر باکس میں جتنا بھی ویسٹیج پانی کٹھا ہوتا ہے وہ اس درین کی مدد سے کمپریسر کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے اس کے اندر کٹھا ہوتا ہے یہ ہے درین اوپنر جو کمپنی ساتھ دیتی ہے اس درین اوپنر کی مدد سے درین کی بلاکیٹ کو ایدلی ختم کرسکتے ہیں اس کا فروٹ باکس ٹاپ کور کرسٹل گلاس میں بنا ہوا ہے اور اس کا باکس کرسٹل پلاسٹک فوڈ گریڈ پلاسٹک میں بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے نیکسٹ ہم اس کی دور شیلف کی بات کر لیتے ہیں جس میں کرسٹل پلاسٹک بہت اچھا ہی خوبصورت یوز ہوا ہے اور یہ شیلف بھی ملٹی پچپس کے لیے یوز ہوتے ہیں مطلب ہم وارٹر بوتل کے لیے بھی اس کو یوز کرسکتے ہیں اور یہ ایک شیلف ہے جو کمپنی ساتھ میں دیتی ہے اور ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیس کیوپ ٹری بھی اویلیبل ہیں اوورال اگر ہم اس ریفریجریٹر کے انٹیریر کے بات کریں تو وائٹ کلر میں فوڈ گریٹ پلاسٹک میں بڑا ہی پیارا خوبصورت سا انٹیریر ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا اس ریفریجریٹر کا یہ ریویو امید ہے آپ سب لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اس موڈل کے بارے میں اس ریفریجریٹر کے بارے میں آپ کے کوئی مائنڈ میں سوالات ہوں تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہم آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ضرور دیں گے اگر آپ مزید ایسے ہی انفرمیٹک ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں لیکٹونکس کے حوالے سے مجید فیوچر میں ایسے مزید اچھے اچھے الیکٹونکس اپلائنسز کے حوالے سے ریویو لاسکے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ